اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات میری طرح سے میرے چینل ناتے کی قرآن کی جانب سے السلام علیکم اس تخارہ کے موضوع پر آج دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے اس سے پہلے والے کلپ میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی بھی موہم کام کے لیے کسی بھی درپیش مسئلے کے لیے فوری طور پر استخارہ کرنا یہ درست نہیں ہے استخارہ کے پہلے چار مراحل ہیں ان سے گزرا جائے اور اگر وہاں پہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب انسان استخارہ کی طرف آئے وہ کون سی چیزیں تھیں جن کا پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا گیا کہ پہلی چیز تقویٰ ہے کہ انسان متقی ہوگا تو غلط صحیح کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس پہ وہ چیزیں آشکار ہو جائیں گی جو کام کے باطن میں فائدے اور نقصان چھپے ہیں اس کو ظاہر ہو جائیں گے دوسری چیز یہ تھی کہ احتیاط کرے کاموں کے حوالے سے یہ دیکھتا رہے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے احتیاط بھی عمل کرے تیسرا جو عمل تھا استخارہ کرنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے اس کام کو اپنے نفس پر پرخے اگر نفس کہے کہ کرو تو اس کو چھوڑ دے اگر نفس کہے کہ نہ کرو تو اس کو انجام دے یعنی کہ نفس کی مخالفت کرے گا تو اتنے کام کو انجام دے سکے گا استخارہ کی نوبت نہیں آئے گی اور جہاں گفتگو ختم کی تھی وہ موضوع کہ اگر ہمیں یہ تمام پہلے تین مراحل کام نہیں دے رہے ہمارا تقویٰ اتنا نہیں ہے ہم اپنے نفس کی پکار کو نہیں سن سکتے احتیاط پہ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر بندہ خدا تجھے چاہیے کہ مشورہ کر یہاں پر ہماری جو گفتگو تھی وہ رکی تھی اور آج مشورہ کرنے کے لیے جو روایات ہیں جو تاقید آئی ہے پروردگار کی طرف سے اس کا ذکر کیا جائے گا مشورہ کرنا کیا ہے کسی کی صلاح لینا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے سب سے پہلی بات کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اقلِ قل سمجھتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے جو سوچ لیا درست ہے میری جو صلاح سب سے بہترین ہے پروردگار اس کی یہ سوچنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے اس کے فیصلے کی صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے اور وہ اپنے لیے نقصان اٹھانے والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے دوسروں سے مشورہ کرنا اپنے سے کم تر سے مشورہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے ضروری نہیں کہ جس سے مشورہ کرنا اس کی ڈگرییاں چیک کریں اس نے پی ایچ بی کتنی کیا اس نے ایم فیل کیا اس نے درست خارج پڑھ لیا اس کی قابلیت اس کا متقی ہونا مشورہ کرنے کی اہمیت کیا ہے مشورہ کرنے کا کتنا پروردگار کی طرف سے فرمان آیا ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں پروردگار نے دو مقامات پر مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے باصفہ باکمال صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور سورہ شورہ کی آیت نمبر 36 سے لے کے 38 تک یہ ذکر ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا جناب سرور کائنات مشورہ کرتے تھے اپنے غلاموں سے مشورہ کرتے تھے اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے اپنی ازواج سے مشورہ کرتے تھے وہ الگ بات ہے کہ کرنا جو جناب سرور کائنات کا عمل ہے وہ ہی ہوتا تھا جو حکم پروردگار ہوتا تھا لیکن مشورہ ضرور کرتے تھے جناب ام سلمہ ام المومنین سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے خندق کے میدان میں جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب سلمان فارسی سے مشورہ کرتنے کے بعد اس خندق کو بنایا گیا تھا جناب امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی سے مشورہ طلب کیا کسی کام کے لیے تو اس نے حیران ہو کے کہا یا امیر المومنین میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں تو جناب امیر المومنین سخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے کہ جناب سرور کائنات جب مشورہ مان سکتے ہیں تو میں کیا چیز ہوں کہ کسی سے مشورہ نہ کروں حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اقل کل ہیں کسی کی اقل بھی میرے بابا کی اقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر پھر بھی میرے بابا مشورہ لیا کرتے تھے مشورے سے کام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے معصومی علیہ السلام کی زندگیوں میں کئی باقیات ایسے ملتے ہیں کہ عام لوگوں سے اپنے غلاموں سے صحابہ سے مولا مشورہ لیا کرتے تھے یہاں تک معصومی علیہ السلام کے مختلف قسم سے مشورے کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ جو مشورہ لیتا ہے وہ کبھی کھائی میں نہیں گرتا جو مشورہ لیتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا مشورہ لینے والا بندہ یہ یاد رکھے کہ پروردگار اس کے لیے جن سے وہ مشورہ لے رہا ہے مشورہ لینے والے کے لیے پروردگار کی طرف سے ان کی زبانوں پہ ہدایت جاری ہوتی ہے جو شخص مشورہ لے رہا ہے وہ مشورہ دینے والے کی زبان سے نہیں لے رہا وہ پروردگار کی ہدایت کا ذریعہ ہے جو ان کے ذریعے مشورہ لینے والے تک پہنچتا ہے کوئی علمی قابلیت اس میں معنی نہیں رکھتی اس کا اخلاص اس کا تقوی اس کی پرہزگاری والے معاملات ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب بھی آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں ایک سے لیتے ہیں زیادہ سے لیتے ہیں یاد رکھا جائے کہ وہ ہدایت پروردگار آپ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کیسے نادر شاہد الرانی آپ سب نے سنا ہوا ہے وہ چروایا تھا بکریاں چرائیا کرتا تھا زمانے اور وقت کی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ بادشاہ بن گیا بلکل پڑا لکھا نہیں ہے جاہل ہے کوئی تعلیمات دینی اس کے پاس اتنی زیادہ موجود نہیں ہے اس نے سب سے پہلے جناب امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کے روزہ اکتس پر ذریعہ مبارک پر سونے کا کام کروایا اب جو انجینئر سونے کا کام کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت جو جناب امیر علیہ السلام سے ملتی ہو تو وہ اس کی زینت بنائی جائے وہ یہاں پر لکھی جائے تو انجینئر نے کہا چلو بادشاہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی آیت لگائی جائے تو جیسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم چاہتے ہیں کہ ذریعہ مولا علیہ السلام پر کوئی ایسی مطابقت والی آیت لگے جو جناب امیر علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہو نادر شاہ دورانی بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیتا ہے انجینئر کو کہ یہ کیوں نہیں وہاں پہ تحریر کرتے جب انہوں انجینئر تک یہ رپورٹ پہنچی کہ نادر شاہ نے یہ والی آیت بتائی ہے کہ جس کے اندر جناب علیہ السلام کا لقب بھی یداللہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے تو ان کے اکلیں حیران رہ گئی کہ وہ بادشاہ جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے پہلے چروائے ہا رہا ہے اس نے کیسے یہ ہمیں بتا دیا یہ کیسے ہماری رہنمائی کر دی تو انہوں نے دوبارہ کہا لوگوں کو کہ پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون سی آیت لکھی جائے تو جیسی بادشاہ دورانی کے پاس پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی تحریر کوئی ایسی آیت بتائیں جو روزہ جناب امیر پہ لکھی جائے تو وہ فوراں بول کے کہتا ہے میں قرآن نہیں پڑھا ہوا میں قرآن کا علم نہیں رکھتا یہ باتیں کسی قرآن کے عالم سے بچیں یہ وجہ کیا تھی کہ یہ جو آیت مجیدہ اس کی زبان سے جاری ہوئی یہ فقط اور فقط پروردگار کی طرف سے ہدایت کا جملہ تھا جو مشورہ جب مانگا کسی نے کہ کیا لکھا جائے پروردگار نے نادر شاہ دورانی کی زبان سے اپنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دی سب سے پہلی چیز جس سے مشورہ طلب کرنا ہے اس کو دیکھو کہ متقی ہو پرہیزگار ہو متقی اور پرہیزگار کیسا کہ اس کی صورت بھی متقیوں والی ہو اس کی صورت بھی متقیوں والی ہو پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا بہترین مشورہ دے گا مشورہ جس سے لوگ کوشش کرو وہ بزرگ ہو جوان سے مشورہ لینے سے بہتر ہے کہ بزرگ سے مشورہ لیا جائے جنابی امیر المومنین علیہ بن ابی طالب علیہ السلام اور معصوم علیہ السلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جوان کے جوش اور جذبے سے زیادہ بہتر میں بزرگ کے مشورے کو سمجھتا ہوں زیادہ عزیز اور زیادہ محترم بزرگ کا مشورہ رکھتا ہوں جوان کے جوش اور جذبے کی وہ اہمیت میری نظر میں نہیں ہے جو کسی بزرگ کے مشورے کی ہے بزرگ جب بھی کیوں مشورہ دیتا ہے بابصیرت ہو کے دیتا ہے آقل ہو کے دیتا ہے جس سے مشورہ لیا جائے اس کا آقل ہونا ضروری ہے جاہل سے مشورہ طلب نہ کرو اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جس سے مشورہ لے رہے ہو مشورہ لینے والا اور مشورہ دینے والا جس واقعے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں دونوں برابر کے اس کے معاملے میں عالم ہوں یہ نہ ہو کہ مشورہ لینے والا کچھ شپاتا رہے کچھ بتائے کچھ نہ بتائے تو مشورہ دینے والا اس کو پوری طریقے سے مشورہ نہیں دے سکے گا اس کے علاوہ مشورہ دینے والا مشورہ جس سے لیا جائے وہ آپ کا مخلص ہونا چاہیے آپ کا نقصان اس کو اپنا نقصان لگے آپ کا فائدہ اس کو اپنا فائدہ لگے ایسا شخص نہ ہو جس کو غرض ہی نہ ہو آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے فائدہ ہوگا تو آپ کا ہوتا ہے مجھے کیا لگے ایسے شخص سے مشورہ لیں جو آپ کے راز کو راز رکھ سکے یہی نہیں کہ آپ کو مشورہ دینے کے بعد پورے خاندان میں بتاتا پھر ہے وہ آئے تھے جی اپنی بیٹی کی شادی کا مشورہ کرنے کے لیے گھر خریدنے کا مشورہ کرنے کے لیے آپ کے راز کو راز رکھے وہ کون سے افراد ہیں جن سے مشورہ نہیں لینا چاہیے مولا فرماتے ہیں بزدل سے مشورہ نہ لو وہ تمہیں ہر کام سے ڈراتا رہے گا ہر کام سے روکتا رہے گا اور کوئی بھی عمل تمہیں انجام دینے نہیں دے گا پھر کنجوس سے مشورہ نہ لو کیونکہ وہ ایسے معاملات میں تمہیں مشورہ دے گا کہ جہاں پر کوئی تمہارا خرچ نہ ہو تو اس کو یہ غرض نہیں ہوگی کہ تیرا فائدہ کتنا ہوتا ہے وہ دیکھے گا کہ تیرا کچھ پیسہ نہ لگے کوئی تمہاری طرف سے کچھ چیز کوئی ایفٹ تمہاری طرف سے نہ ہو جو ہو تمہیں ہی ملے تمہیں کچھ دینا نہ پڑے ایسے شخص سے بھی مشورہ نہ لیا جائے اس کے علاوہ جو حریص ہے اس سے مشورہ نہ لو لالچی سے مشورہ نہ لو کہ جب بھی تجھے مشورہ دے گا اس کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی معاملہ وہ بیچ میں رکھے گا کہ وہ نفع والی بات بتاؤں جس میں میرا بھی کوئی نفع ہو ایسے افراد سے مشورہ نہیں لینا چاہیے ایک سے مشورہ لیں ایک سے زیادہ سے مشورہ لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سب کی رائے ضروری نہیں کہ ایک ہو الگ الگ ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جو قابل غور ہے جو چیز ہمیں استخارہ تک لے کے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دو آقل سے دو آدل سے دو متقی سے دو ہمدرد سے دو سچوں سے دو مخلص لوگوں سے مشورہ کیا ایک ہی مسئلے پر مگر ایک نے رائے اور دی دوسرے نے رائے اور دی ایک نے کہا تیرا فائدہ ہے ایک نے کہا تیرا نقصان ہے ایک نے کہا تیرے لیے بہتر ہے دوسرے نے کہا بہتر نہیں ہے اب معصوم فرماتے ہیں کہ اب استخارہ کی منزل آ گئی کہ استخارہ کرو کیونکہ مشورے میں بھی اختلاف آ گیا مشورے میں اختلاف نہ آئے عمل کر دو مشورے میں اختلاف آ جائے اب وہ مقام استخارہ کیسے کرتے ہیں قرآن کے ذریعے استخارہ کیسے ہے تسبیح کے ذریعے استخارہ کیسے ہے کیا آیا یہ جو ہم شادیوں کے لیے استخارہ کرتے ہیں کہ شادی کریں کہ نہ کریں یہ کرنا درست ہے انشاءاللہ بشرت زندگی آئندہ آنے والے کلپ میں ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد علی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينَ سمجھنے